بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ ادھر بھی آ لگے چیٹا کوئی رحمت کے بادل سے جی اشفاق بھائی یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ اتا ہو وہ اتا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ اتا ہو وہ اتا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر قابلہ ہو ہو واؤ جی محمود بھر سنائیے وہی رب ہے جس نے تجھ کو احمد کرم بنایا ہم نے بھی ایک ماغنے کو تیرا سسم بتایا تجھے تجھے رحمد ہے خدا آیا تجھے رحمد ہے خدا آیا خدا یا علیف جی عدران شیخ اللہ کرم ایسا کرے تجھے بیجا ہمیں اللہ کرم ایسا کرے تجھے بیجا ہمیں ماشاءاللہ تم مچی ہو آئی عبدالحبی بھائی کی طرف چلتے ہیں اشاروں کے ذریعے شعر کو سمجھنا عبدالحبی بھائی آپ کا ٹن ہے اور باری ہم شروع کرتے ہیں آسیب بھائی سے آسیب بھائی پہلا آپ مصرہ پڑھوں گا پہلا مصرے کا اشارہ کروں گا ذرا غور سے دیکھئے گا دوبارہ کریں دوبارہ کر رہا ہوں پہلا مصرہ اس سے کیا مراد ہے آسیب بھائی مائک چل رہا ہے مائک تو آپ کا لگا ہوا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں آپ بولتے جائیں یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو اشاروں کو دھوراتے رہیں ناظرین بھی دھوراتے رہیں سمجھتے رہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں عبدالحبی بھائی ماشاءاللہ کہاں مرضی آپ کی دینا مشہور شہر دینا یہ پہلا لفظ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلا لفظ ہے یہ دوسرا ہے ایک بار پھر کریں ایک بار پھر کریں جزا تو کہاں دینا چلے مرضی آپ کی دی اشفاق بھائی سنائیے شاید یہ ہو مرضی آپ کی آپ باپ آئیں یہ تو نہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے بس سنا دے پورا آسی بھائی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہی سرچا ہمارا نبی جی جی ماشاءاللہ عبدالعبی بھائی دوسرا شیر محمود بھائی کے لئے اچھا دوسرے شیر کا بھی میں پہلا ہی مصرہ پڑھوں گا اور آپ نے کوشش کرنا ہے اشفاق بھائی کی طرف تو ہم جی رہا ہے ابھی اشفاق بھائی کو طرف نہیں جاتے محمود بھائی کی طرف تو ایک تصویر والا شیر میں لے کے جاؤں گا کہ اشفاق بھائی کو آج وہ ایک ہے جی محمود بھائی عبدالعبی بھائی پہ بتائیے ہاتھ تھوٹھ تھے ہی داتا کی دینے نہیں آپ سنتو رہے ہیں مانگتا کا ہاتھ تھے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا جی اے کریم سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم اے سخی کے مال میں حقدار ہم اے سخی کے مال میں حقدار ہم جی ماشاءاللہ ادران بھائی آپ کی طرف ایک اشارہ آ رہا ہے جی چوتھے میں عبدالعبی بھائی ہم آپ کو ایک تصاویر والی منظر دکھائیں گے آج آپ نے ایک شیئر کو پہنچنا ہے آج تصاویر والے دو ہیں پہلا آپ کے لئے دوسرا اشفاق بھائی کے لئے جلے ادران بھائی اشارہ دیکھئے سب سب گمبت کیا خوب ہے نظارہ کیا سب سب گمبت کا آج جو بھی آواز آئی ہے کیا سب سب گمبت کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہارہ کیسا ہے پیارا پیارا ماشاءاللہ کیا بات ہے آنکھوں کی مدینے کی کیا نظاریں واہ کیا بات ہے جی تصویر دکھائیے عبدالعبی بھائی ذرا تصویر دیکھ کر بتائیں کونچا شعر ہے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت تہبہ کے خار پھرتے ماشاءاللہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت تہبہ کے خار پھرتے ہیں جی اب چلتے ہیں حجی اشفاق مدنی کے پاس حجی اشفاق ذرا غور سے دیکھئے گا ایسا ہی آسان ہو انشاءاللہ آپ کو اشارہ دوں گا میں یہ یاد رکھے گا اشارہ تین ہے لیکن شعر بڑا ہے بس یہ بھی آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کلیاں ہیں پھول ہیں جی ہاں اور تہبہ ہے کلی تہبہ ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم شعر تھوڑا بڑا ہے یاد رکھے گا طویل بحر ہے طویل بحر ہے دے دیں کوئی ہاں اشارہ دیں تہبہ کلی سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے لیکن اس میں تہبہ نہیں ہے اس میں اس شعر میں میں اشارہ دے دیتا ہوں جامع بھی لفظ ہے اور ہاں جب سبہ آتی ہے تہبہ سے ادھر آئی ہے یہی ہے جی جی بالکل اللہ حضرت کا شعر ہے جب سبہ آتی ہے تہبہ سے ادھر کھل کھلا پڑھتی ہیں گلیاں یک سر کھل کھلا پڑھتی ہیں گلیاں یک سر پھول جا میں سیسے کھل کر باہر روخِ رمگی کی سنا کرتے ہیں ان کی حمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود لہا کرتے ہیں محمود بھائی آپ کو ایک شعر سناتا ہوں آپ مطلع سنائیے اس کا پہلا مصرہ پہلا شعر یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفی کو خوش کیا ہوگا مدینہ 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 اس کا مقتہ سنا دیں مدینہ 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 قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا ترز میں پڑھا اللہ اللہ بس دھوکرے کھاتے پھی روگے ان کے دل پل پڑھا ہوں واہ قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا ماشاءاللہ مدینہ عدنان شیخ سنائیے میں شعر پڑھ رہا ہوں آپ مجھے مقتہ سنائیں گے آخری دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خداِ محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے راپس علم کہ ہے راپس علم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آجی اشفاق بھائی ایسا شعر سنائیے جسے پانچ بار پھول آتا ہو سرطاب قدم حیدن سلطان زمن پھول پانچ بار پھول ان پھولوں سے کیا نسبت؟ واہ بلکل درست چلیے اپنے محمد بھائی تین بار طائبہ جس شعر میں آتا ہو وہ سنائیے طائبہ وہ جھم جھم کے پڑا جاتا ہے یہ شعر اور اس وقت تو کافی التجائیں ہو رہی ہوں گی کافی التجائیں ہو رہی ہوں گی تین بار طائبہ آتا ہے آلہ حضرت کا ہے سامانے بخشش سامانے بھائی محمود بھائی نے پڑا بھی ہے پچھلے دن؟ جی محمود بھائی نے پڑا بھی ہے شاہِ والا مجھے تیبہ بلا لو شاہِ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو تیوڑی کا اپنی ہوتا بنا لو تیوڑی کا اپنی ہوتا بنا لو مجھے تیبہ بلا لو جی عاصب بھائی دو بار خوان لفظ خوان دو بار آئے گا صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ زمین خان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ آسمان خان زمین خان اس میں تو تین دفعہ آ رہا ہے نہیں نہیں دو دفعہ آسمان خانہ اچھا خانہ زمانہ میں ماند آسمان خان زمین خان سمانہ میں ماند صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرہ تیرہ آسمان خان زمین خان خان زمانہ میں ماند آسمان خان زمین خان زمانہ میں آسمان زمین خال سمانہ میں آسمان زمین خال سمانہ میں آسمان زمین خال نہ کب کسی کہتے را تیرا سمانہ میں آسمان زمین خال نہ کب کسی کہتے را تیرا سبحان اللہ خان کیا مطلب آپ کہتے ہیں نا گھر میں دستر خان تو یہ وہی اس سے مراد ہے خان سے ملتا ہے دستر خان جس پر انواع اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں کھانیں ہوتے ہیں اور پیٹ بھرا جاتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا کا جو دستر خان ہے جس پر آقا کی نعمتیں ہیں وہ تو آسمان ہے وہ تو زمین ہے ہم رہتے ہیں زمین پر ہمارے اوپر ہے آسمان اب ان کے بیچ میں جو کچھ آ گیا سب کچھ گویا میرے مصطفیہ کا ہے آسمان بھی ان کا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو ستاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لئے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہیں جو بادل ہیں تو ہوایں ہیں اور یہ سب کچھ آقا کے صدقے 힘ے ملا ہوا ہے آسمان بھی آقا کا اور زمین بھی آقا کی زمین سے اناج نکلتا ہے سبزیاں نکلتی ہیں پھل نکلتے ہیں معدنیات نکلتے ہیں لوہہ نکلتا ہے سونا نکلتا ہے چاندی نکلتی ہے تامبہ نکلتا ہے موتی نکلتے ہیں جواہر نکلتے ہیں اور بہت کچھ نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے پیٹرول نکلتا ہے یہ سب ملک مصطفیٰ ہے یہ سب آقا کی عطا ہے آسمان خان زمین خان سب کچھ ان کا ہے اور ان کے دستر سے گویا ہمیں مل رہا ہے اور کون لے رہا ہے زمانہ لے رہا ہے زمانہ مہمان ہے آقا صاحب خانہ ہے آقا میزبان ہے اور جو میزبان ہو جس کا بندہ کھا رہا ہونا پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کا دل خوش کرتا ہے جو جتنا کھلاتا ہے جیسا کھلاتا ہے جیسی دعوت کرتا ہے ویسا شکریہ آدھا ہوتا ہے تو آقا جیسا ہمیں کھلا رہے ہیں آسمان و زمین کی سب نعمتیں جس کی ملک ہیں اور جو عطا کر رہا ہو کیا اس کے خلاف جاتا ہے کوئی کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے